اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا وحدت ادیان سے متعلق اور گزشتہ دو وی لوگز میں ہم نے سعودی عرب کے ایک مظلوم ترین مسلح ڈاکٹر حسن فرحان مالکی صاحب کے نکتے نظر پر بات کی تھی آج کی وی لوگ میں بھی ہم ان کے اس تصور پر گفتگو کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے یہ ان سے متعلق آخری وی لوگ ہے آگے کہی جا کے جب میں ان کے اوپر لگنے والے الزامات اور جس وجہ سے یہ معتوب ٹھہرے ہیں اس پہ اور علامہ کمال حیدری صاحب جس وجہ سے ایران نے معتوب ٹھہرے ہیں ان سے متعلق میں ڈیٹیل سے بات کروں گا تو وہاں دوبارہ ان کے کچھ خیالات پر گفتگو ہوگی ابھی ان کا جو تصور وحدت ادیان ہے کہ تمام مذہب کے لوگ قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے وہ نجات کا مستحق لوگ ہوں گے ہم اس پہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب اپنی ایک گفتگو میں اور نے مجید کی ایک آیت لن یدخل الجنة الا من کانا حودن او نصارا سور بقر کی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جنت میں تو جانے کے لئے آپ کو یا تو یہودی ہونا پڑے گا یا عیسائی اور ان میں سے بھی کوئی ایک دوسرے کو جنت میں جانے کے لئے تیار نہیں تھا تو قرآن مجید نے ان کی اس نقنظر کی جگہ جگہ پرزور الفاظ میں اس کی تردید کی ہے اس نظریے کو رکھ کیا ہے ان کی اس عقیدے کو رکھ کی ہے تو اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ کلپ آپ صحانات فرمائے پر میں اس کا مفہوم آپ کی سانے پیش کرتے ہو یہ زیر دیکھ لیجے قول اللہ عز وجل يعني مخاطباً المؤمنین وَاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ومتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن اللهم تعملون بصير وقالوا هنا عقیدہ من عقائدہ الكتاب ستأتي وقالوا لن يدخل الجنہ إلا من كان هوداً أو نصاراً تلك أمانیهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بالله هذه العقیدہ ألم تدخل في المسلمين لن يدخل الجنہ إلا من كان مسلمان نفس المنطق بس كما قلنا بدلنا الثوب معنى الله عز وجل اهملنا الآيات الكريمة التي تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم أشياء واضحة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء نجزبه الآيات كثيرة إلا أننا نحن لبسنا نفس الثوب بس نقلنا اللفظ من لن يدخل الجنہ إلا هودن أو نصارا نقلناها إلا لن يدخل الجنہ إلا الشيعة أو سنة يعني الشيعة على مذهبهم وصنة على مذهبهم ما يدخل الجنة إلا هم يعني طبعاً ليس كل السنة ولا كل الشيعة يرى هذا لكن المقصود هذه دخلت هذه العقية دخلت وأنا لا علاقة لي بهذه يعني بهذه المذهبيات أن أقدم رأيي وأنقذ ما أراه خطأاً سنياً كان أو شيعياً كنت في قناة محسوبة على السنة أو قناة محسوبة على الشيعة كسر هذا الحاجز ضروري أن يكسر في الباحثين المسلمين الأحرار ضروري أن يظهر في كل مكان يعني يتاح له أن يقول كلمة الحق فهذه بس استطرالاً بسيطاً يقول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنہ إلا من كان هوداً أو نصاراً تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنون فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولهم يحزنون يعني من اليهود ومن النصاراً ومن المسلمين أهم شيء هذا المعيار معيار أن يسلم وجهه لله يعني يستسلم لأمر الله ويحسن في عمله ونیته هذا له أجره يهودياً كان أو مسلماً أو نصرانياً أو صابعاً ناکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ جنت میں صرف عیسائی اور یہودی جائے گا فرماتے ہیں اپنی اس گفتغو میں کیا یہ عقیدہ مسلمانوں میں داخل نہیں ہوا ہے جنت میں صرف مسلمان جائے گا بِعِلِهِ وَحِي مَنْتِقِ بس ہم نے صرف لفظ تبدیل کر دیا ہے حالانکہ اللہ نے دیگر آیات میں واضح کر کے بتایا ہے کہ مثال کی طرف ایک آیت انہوں نے پیش کی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے جو نصارہ ہوئے اور جو صابدیوں جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس کے لئے اس کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب اپنی صغفتوں میں آیت پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہی اسی طرح بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی واضح ایک بات ہے کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يُعْمَلْ سُوْا أَنْ يُجْزَبِهِ سورہ النساء کی آیت نمبر 123 کہ نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے کامیابی اور ناکامی کا اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر جو کوئی برائی کا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا وہ فرماتے ہیں اپنے اس گفتگو میں اور بھی بہت سے آیات ہیں مگر ہم نے بیعینی ہی وہی تصور اپنا لیا ہے بس ہم نے یہودی اور عیسائی کی جگہ شیعہ اور سننی کر دیا ہے یعنی شیعہوں کا خیال ہے کہ وہ جنتی ہیں اور سننیوں کا خیال ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اگرچہ قرآن یہ نہیں کہتا بہرحال یہ عقیدہ ہمارے ہاں داخل ہو گیا ہے میرا ان مسلک کی آراز سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اپنی رائے دیتا ہوں اور تنقید کرتا ہوں چاہے اس کی ذت سنی مسئلک پر پڑے یا شیعہ مسئلک پر سارے مسلم محققین کو یہی رویہ اپنانا چاہیے آپ صحیح اور حق بات کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس گفتگو میں یہ فرمایا کہ جو بھی محقق ہونے کے دعوے دار ہے تو اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا موصول بچارے خود جیل میں ہے ان پر موت کی سزا بھی ہو گئی ہے اور معاشرتی بائیکارڈ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر بھی کوئی حالات کوئی بہتر نہیں ہے وہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہت ہے یا ایران نے پاپائیت ہے ملائیت ہے تو یہاں پر بھی کوئی عجیب سی چیز موجود ہے ٹھیک ہے یعنی چہرہ روشن اندرون چنگے سے تاریک تر والا ہمارا جو اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اصل حاکم کون ہے اور نقل کون ہے سامنے چہرہ جو ہے وہ آپ کا ایک جمہوری ہے اور جس انداز سے لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں میڈیا پر پابندی ہے اظہار رائے آزادی رائے کی اظہار پر پابندی ہے جس طرح سے ذرا سے اپنے نازک پر گران گزرنے والی بات کہی جاتی تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے تو بہرحال میں تو ان کی بات کروں گے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر محقق ہیں تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے آپ اپنی تحقیق پیش کریں اس کی ذات جس پہ بھی پڑے اس سے آپ کو ماورہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں تو جو مسلک کے درمیان جو لوگ محقق بنے پھرتے ہیں اور ٹھیک ہے بہت سارے لوگ تو وہ جو دیانتداری سے یہ سمجھتے کہ ہم جس بات پہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے دل میں کبھی اس سے خلاف بھی چیز آ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا آپ کو اپنے گھر سے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا تو یہی طریقہ ہے اور باقی مسلم محققین کو بھی یہی ہونا چاہیے اس کو ڈاکٹر صاحب نے اگلی آیت دی پیش کی بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو عند ربیہ ولا خوف علیہم ولا یہزنون البقرہ آیت نمبر ایک سو بارہ ہاں جس نے اپنا مو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکوکار بھی ہو تو اس کے لئے اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں میں سے ہر ایک کے لئے جنت ہے اور ہر ایک کے لئے جنت جانے کا یہ میعار ہے یعنی یہ جو اس آیت کے اندر تے کر دیا گیا آپ کو خدا کے آگے جھکا دیں اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دیں اور اچھا عمل کریں تو اس کے لئے عجر ہے چاہے وہ مسلمان ہو یہودی ہو یعنی ہو یعنی ہو یعنی ہو یعنی ہو یعنی ہو یعنی ہو تو یہ ڈاکٹر حسن فران المالکی صاحب مظلوم مسلی کا نقطہ نظر میں آپ کی سامنے پیش کر دیا ہے امید ہے آپ کو ان کا تصور سمجھ میں آگیا ہوگا کہ وہ کیوں جنت کو اور خدا کی رضا مندی اور ناراضگی کو اور آخرت میں خاص تو پس سعادت اور بدبختی کو صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں سمجھتے بلکہ وہ خدا کی اس رحمت میں اور تمام دنیا کے مذہبالوں کو شامل کرتے تو ان کا اس حوالے سے بنیادی نقطہ نظر کیا ہے وہ میں آپ کی سامنے پیش کر دیا ہے موسیقی